سلام علیکم ورحمت اللہ میں نجم الہدہ میرا سوال ہے شیک جیسے کہ میرا دوکان ہے ایک مارکیٹ ہے اس میں کئی ساری دوکانیں ہیں تو میرے پاس دوسرے دوکندار کچھ سامان لے جاتے ہیں بیچنے کے جب ان کے پاس کسٹمر آتا ہے اور ان کے پاس وہ سامان نہیں ہوتا تو مجھ سے لے جاتے ہیں بیچنے کے لیے تو وہ مجھ سے میرا خرید ریٹ پوچھتے ہیں اور اس پر وہ فائدہ دیتے ہیں فائدہ زیادہ نہیں دیتے ہیں کوئی بھی سامان پر پچاس روپیہ سے زیادہ نہیں دیتے ہیں اس لیے مجھے اسے زیادہ بڑھا کر اپنا قیمت بتانا پڑتا ہے جیسے اگر میرا کوئی سامان چھ سو کا عیدہ مجھے سات سو بتانا پڑتا ہے پان سو کا عیدہ چھ سو بتانا پڑتا ہے اس لیے کہ وہ فائدہ مجھے زیادہ نہیں دیتے ہیں اس لیے مجھے سو روپیہ زیادہ قیمت سے بتانا پڑتا ہے تو کیسا کر سکتے ہیں کرنا صحیح ہوگا کہ انہیں ذرہ اس کی وضاحت کر دیجئے شک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ نجم الحدہ صاحب ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ ان کے ایک دکان ہے اور کبھی دوسری دکان والے بھی ان کے ہاں سے سامان مانگا لیتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ بھئی کتنے میرات نے خریدا ہے تو جو ریٹ ہوتا ہے اس کو کچھ اور بڑھا کے ان کو دیتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم وہ خاص اصل ریٹ جس میں ہم نے خریدا ہے وہ بتائیں گے تو یہ بہت زیادہ نفع نہیں دیتے ہیں اس لئے ہم کو سو روپیہ یا کچھ بڑھا کے بتانا پڑتا ہے اس کی گنجائش ہے کی نہیں تو دیکھیں اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ یہ سراسر جھوٹ ہے سراسر جھوٹ ہے ایک آدمی جب پوچھ رہا ہے آپ سے بہت ہی واضح طور پر یہ چیز آپ نے کتنے میں خریدا ہے آپ نے پانسو روپے میں خریدا ہے اور آپ نے کہا کہ ہم نے چھے سو میں خریدا ہے تو اگر یہ جھوٹ نہیں تو پھر کس چیز کا نام جھوٹ ہے تو چونکہ یہ جھوٹ ہے خلاف حقیقت ہے اس لئے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے بہت کہہ سکتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے وہ سامان خریدا ہے سامان خریدنے کی پیچھے جو خرچ لگا ہے وہ بھی آپ جوڑ لیں یعنی ٹرائیولنگ کا یا جو مگایا ہے آپ نے تو اس کو بھی جوڑ لیں جتنا سامان مگایا ہے تو اس کا بھی خرچہ اس کے ساتھ جوڑ کر بتا دیں اس کی گنجائش ہے لیکن یہ کہہ دیں کہ یہ اتنے میں ہم نے خریدا ہے یہ درست نہیں ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے خریدنا ہے اور لانے وغیرہ میں اتنا خرچہ لگ گیا سب جھوڑ جار کے بتا دیں اس کی گنجائش ہے لیکن آپ خلاف حقیقت کوئی بات کریں گے اس کی گنجائش نہیں کیونکہ یہ جھوٹ ہے اور جھوڑ بولنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور تجارت میں یہ بات یاد رکھیں کہ تجارت کے میدان میں جھوٹ بولنے کے مواقع بہت ہوتے ہیں اور بہت کم لوگ جھوٹ سے بچ باتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی اس حسن نے ایک طرف یہ کہا ہے کہ التاجر السدق شیخ علبانی رحملہ نے اس کو حسن کہا ہے صحیح ترغیم نے بعض علیہ نے اس کو ضعیف کہا لیکن شیخ علبانی نے صحیح ترغیم میں اس کو حسن کہا اس حوایت کو کیا ہے روایت کہ التاجر السدق کی وہ تاجر جو سچا ہو تو انبیاء وغیرہ کے ساتھ قیامت کی دن ہوگا تو یہاں اللہ کے نبی اسم نے یہ تاقید کی ہے کہ ایک تجارت کرنے والے شخص کو سچا ہونا چاہیے کیوں کیونکہ ظاہر ہے کہ تجارت کی میدان جب آدمی جاتا ہے تو جھوٹ کے مواقع بہت ہوتے ہیں جو ہے حالات تقضی کرتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاقید کی ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں حالات کے تقاضی کیسے بھی ہوں لیکن ایک تاجر کو صدوق ہونا چاہیے ایک تاجر کو سچا ہونا چاہیے اور دوسری طرف اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں کہا شخص علبانی رحمہ وسلم کو اسیعہ میں نقل فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تجار ہم الفجار کی جو تجار ہوتے ہیں تاجر وہ فاسق فاجر ہوتے ہیں تو اللہ علیہ وسلم نے یہ ان تاجروں کو مرال لے کے کہا جو اس طرح کا کاروبار کرتی بھی جھوٹ بولتے ہیں تو دیکھیں دو طرح کی حدیثیں ہیں دونوں کو سامنے رکھیں ایک حدیث ہو ہے جس میں اللہ علیہ وسلم نے تاقیت کی ہے کہ تاجر کو سچ بولنا چاہیے اور دوسری حدیث ہے جس میں اللہ علیہ وسلم نے تاجر کو فاسق فاجر کہا ہے تو دو قیدگری بتائی یہ جس میں تاجر کو سچ بولنے کی تاقیت کیで تو یہ چیز درست نہیں ہے جو آپ نے پوچھا ہے امیدہ کہ بات آپ کے لئے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں